اسلام علیکم آج ہم ڈسکشن کریں گے انجیکشن نور ایپی کے بارے میں جو کہ نور ایڈرنلین کے نام سے بھی آویلیبل ہوتا ہے یہ انجیکشن ہم لوگ آئیسی ایوز میں پیشنٹ کی سپٹک شاک میں جو پریڈ پریشرز لور سائٹ پہ ہوتے ہیں نارملی جب پیشنٹ جو ہے وہ ڈائلیسز پہ ہو یا پھر کوئی بھی سپٹک شاک ہو کوئی بھی سرجریز میں جو پریشنٹ کی پریشرز لور سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیزر کونسٹرکٹیو میڈیسنز میں آتا ہے اور لائف سپورٹنگ میڈیسن بھی اسے کہا جاتا ہے یوزلی ایک ایمپیول ہمارے پاس 4MG 4ml کے حساب سے موجود ہوتا ہے اور ہم جب انفین بناتے ہیں تو ہمارے پاس دو ایمپیول ہونا ضروری ہے اکارڈن ٹو انٹرنیشنل پروٹوکول جو ہم لوگ ایک انفین بناتے ہیں وہ 50ml میں جو ہم ڈائلیشن کرتے ہیں جو 50ml کی سرنج ہوتی ہے اس میں ڈائلیشن کرتے ہیں ہم اور اسے اکارڈنگ ٹو پیشنٹس بلڈ پریشر سٹارٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس یہ دو ایمپیول جب ہم لوگ ملاتے ہیں نور ایپی 4MG 4ml لیکن ہم لوگ دو ایمپیول کی انفین بناتے ہیں آئی سی ایوز میں ہم لوگ جب پیشنٹ کو ایسی انفین بہت سی چال رہی ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ کی اکارڈنگلی سٹ کی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی آسانی کے لیے اس کو ہم لوگ چار ایمپیول بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 16MG ایویلیبل ہوگا فیلحال ہم لوگ آپ کو 8MG کے حساب سے اس کی جتنی بھی mathematical adjustment ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ دو ایمپیول کے حساب سے ہم لوگ جب لیں گے تو 8MG 8ml نورمل سلائن میں جب اس کی ہم ڈیلیوشن کرتے ہیں تو 32ml ہمارے پاس آگلی نورمل سلائن اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں 50 میں جب ہم ڈیلیوشن کرتے ہیں تو 8MG divided by 50 تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے 0.06MG پر ایمل پھر ہم لوگ ایم جی کو ایم سی جی میں convert کرتے ہیں کیونکہ ایم سی جی کے حساب سے ہمیں orders بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے ایم سی جی کے انفیون جب چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایمل میں ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو count رہے ہوئے ایم سی جی میں کرتے ہیں اب جیسے ہمارے پاس 8 divided by 50 کیا تو ہمارے پاس 0.06MG پر ایمل آ گیا تو ہم لوگ 0.06 multiply by 1000 کیونکہ ہم لوگ اس کو ایم سی جی میں convert کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 160 جو کہ ہمارے پاس یہ نور ایپی کی concentration آ جائے گا